السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہاں سے ایک سو چالیس جوان ینگ لڑکیوں کو ہندو اور سکھوں نے اغوا کر کے سری نگر کے قلعے میں قید کیا ہوا جب اس بابا جی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میری مسلمان بیٹھیاں اور بہنیں وہاں پہ ہندو کی قید میں ہیں تو یہ پہلی انہوں نے بزیئے پرواز وہاں گئیں پرواز کیسے اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر رحمت ہوئی اور انہوں نے رحمت انایت کی اللہ حو کیا اور بجریئے پرواز اس کے لئے کے اندر داخل ہو گئے جب وہ لڑکیوں کو اس نے دیکھا ان سے پوچھا آپ کی کیا گفیت ہے کہ ان پر تو بہت براحال گزر رہا تھا کہ ان کے وہ کفار کی قید میں تھی اور اترہ ترہ کی عزیت نہیں برداشت کر رہی تھی تو پھر انہوں نے ان کو ایک چادر کین کے پاس آیا کتنی بڑی چادر ہوگی دس گرز کی ہوگی بیس گرز کی ہوگی وہ چادر بچھائی ہے وہ ایک سو چالیس لڑکیوں کو حکم کیا ہے کہ آپ ساری اس چادر پر بیٹھ جائیں اور تو جی مو اٹھ کے بیٹھ جو اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں چاروں طرف سے اس چادر کو اکٹھا کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نے کہا دیں چلا وہ پیچ پیچے ڈالی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جس وقت میں کہوں گا آنکھیں کھولیں تو آپ نے اس وقت آنکھیں کھولنا ہے پہلے آنکھیں کسی نہیں کھولنا تو جب چادر کو اٹھا کر پیٹھ پیچے رکھا اور اللہ ہو کیا بابا جی پرواز کر کے نکل آئی جی وہاں سے اور جب بابا جی نے فرمایا کہ ہر بچی اپنی آنکھیں کھول لے تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ہر لڑکی اپنے درازر کے سامنے کھولی اوہ بھائیا دھوکا گورا اسی لیے تو آپ کا مزاگ اڑاتا ہے چڑیا اڑ سکتی ہے تو ولی کیوں نہیں اڑ سکتا اڑو نا ولیوں کے ماننے والے تو چڑیا سے تو بہتر ہے نا تو چڑیا تو اڑتی ہے اے مندیلے کیوں نہیں اڑ دے اوزمانی پہی کوئی نہیں سی اڑ دا باقی سب کچھ ہی فراد ہے یہ ٹوٹلی فراد ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے ہاں پریلوی کریں تو علماء سو تو اڑے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا اور میں دزنا تھے پھر سو سو کر دینے اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا ہاں اسی ارواح سلاسہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوباند کے جو بانی تھے قاسم نہ نوتوی ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجدماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشقِ صادق کی طرح یہ اس میں لکھایا اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا جو آپ سمجھ رہے وہی کچھ ہو رہا تھا کیونکہ ایک قاسم نوتوی صاحب نے یہی سمجھا انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا اور باقی لوگ کی یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں اس زمانے میں کیمرہ ہوتا ہے تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا تو یہ پبلیکلی ہوئے کمرے میں نہیں ہوا اور دیکھیں نکل کون کر رہا ہے اشریتھانوی صاحب اپنی منجیٹ ہو گئے جہا اور کتاب کا نام ہے حقائطِ اولیاء ارواحِ سلاسہ اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائطیں لکھ رہے ہیں کہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیانی ہے انہوں نے کہا بھئی کہنے دو لوگوں کو جو بھی کہیں ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے عاشقِ صادق کی طرح کروٹ کر رہا ہے اور یہ یہ کر رہا ہے ارکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں اگے تنہی کیا اوہ بھئی سارے انہیں سامنے اتھے تک ہی جانا سی نا اگے سامنے تنہی تھی جاڑا اور کھنا آگے جانا اچھا یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کروں یہی کچھ نہیں ہونا تھا اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے پھر بھی وہ پیچھے نہیں اٹھا انہیں کہا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے ہاں ہاں المحنت میں نہیں لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں انہیں کہا میں فیض دیاں گا جائز طریقے سے فیض دیاں گا ہاں بھئی کیسی لگی آگے سواد مزا آیا مزا آیا